بیجے پی اس مددے کو جم کر بھنانے میں جٹی ہے مہلا سرکشہ کے مددے کو آندولن کی روپ میں اٹھا رہی ہے تو وہیں سرکار سے استیفے کی مانگ تک کر دی گئی ہے اگر کانگریس کا عارف ہے کہ بیجے پی ماملے پر سیاست کر رہی ہے ایسے گھنونے آپ رادھوں پر کیون سیاست کیوں اس طرح کی گھتنائیں کسی ایک راج یا شہر کی نہیں بلکہ پورے دیش کو نکل رہی ہیں کیوں کریں گے چرچا آخر کیوں ہوتی ہیں ریپ جیسی وعداتیں کیوں ایسی گھتنائیں آم ہو گئی ہیں اور کیوں یون اتپیڑن کے ماملوں میں وردھی ہو رہی ہے گوھر کریں تو بلاتکار کے ماملوں میں سرزہ کی در بہت کم ہے کیوں ہیں کیسے رکیں گے مہلاؤں کے پرتی ارتیع چار ادھیکاری کیوں ہے لاپروا کیا اس کے سمادھان ہے مہلاؤں پیڑن سمسیہ کی سمادھان کی کھوچ میں ہم کریں گے چرچا پہلے دیکھیں ریپورٹ بھلا جس دیش میں جہاں نر میں رام اور ناری میں سیتا ریکھنے کی سنسکتی رہی ہو نبیوں کو بھی ماتا کہہ کر پکارا جاتا ہو جہاں مہلاؤں سشکتی کرن کے لیے دن رات ایک کر دیا گیا ہو سنسد میں بھی تیتیس پرتیشت مہلاؤں کو بیٹھانے کی تیاریاں جل رہی ہو شیرش پت پریسیڈنٹ سے لے کر سیم، منتری، زلاپاشت، سرپنچ اور پنچ پدوں پر مہلائیں ویراج مان ہو اور ہر پرموک پرکشا اور شیطر میں لڑکیوں کا ورچسو استھاپیت ہو تو بھلا وہاں مہلاؤں کے ساتھ اتنا دوراچار کیوں کیسے؟ کس کی شہ پر؟ ایک کے بعد ایک نابالک لڑکیوں، بچیوں کے ساتھ بیبس مہلاؤں کے ساتھ دل دہلا دینے والی شرمنات دنندگی کی گھٹناوں نے مہلاؤں کی واسطتوک استطی اور مہلہ سشکتی کرن کے دعو کی ہوا نکال کر رکھتی ہے آدھی آبادی کی حادات آج کچھ یوں ہو چلے ہیں کہ شاید ہمیں یہ سمجھنا ہوگا ہمیں اس حقیقت سے خود کو آتمسات کرنا ہوگا کہ انہیں خود کو بچانا ہے صحیح کپڑے پہننے ہیں اکیلے باہر نہیں جانا ہے یا پھر گھر پر رہنا ہے اگر یہ سب نہیں تو زوکم اٹھانے کو تیار رہنا ہے اس میں سب سے زیادہ بھائیاب ہے بات یہ ہے کہ ایسے معاملوں کی سنکھیا لگاتار بڑھ رہی ہے جس میں بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس سے بھی زیادہ بھائیاب ہے یہ حالات ہیں جو سیاست میں اس مددے پر نظر آ رہی ہیں اور پہلی بار پولیس کا عدکاری 6 مئی کو جائے یہ بات اس بات کو صد کرتی ہے کہ گھٹنا گھٹت ہونے کے پسچاک اچھ سر پر حصہروں سے اس کو دوانے کی کوشش کی گئی کس ستیسالی وقتی نے اس گھٹنا کو دوانے کی کوشش کی جب تک اس کا پردہ پاس نہیں ہوگا تب تک اصل میں نائم نہیں ہوگا اس پرکار کی لوگ مرسل گھٹنا راجستان میں پہلے کبھی نہیں ہوئی میں سمجھتا ہوں دو مئی کو جب تیس تاریخ کو جب پیڑتا وہاں گئی ساڑھے چار گھنٹے تر پیڑتا کو بٹھانا بڑھا کے رکھنا اس بات کو صد کر رہا ہے کہ وہ کتہ ہی گمبیر نہیں تھے اس کی پوری جانچ ہونی چاہیے تھی اور ہمارا ایریجن ایٹوشری ایکٹ یہ کہتا ہے سیکشن تین کہ اگر اس پرکار کی گھٹنا کی افائر درج کرنے میں کوئی کتہ ہی بڑھتا تو اس کے بھروت بھی سیکشن چار میں افائر درج کرنے کا ایک طرح سے پراؤدان ہے کہ دباؤ کے قارن اس رات کو سرکشہ اپلکد کرائی گئی سرکشہ کرویوں کی اب بھی کیا ستی ہے وہ میڈیا نے اپنے آپ جا کے کور کی ہے ہمارے تین پوائنٹس ہیں راہل گاندی جی کہتے ہیں کہ نیائے ہونا چاہیے پہلے راجستان کی مہیلہ کے ساتھ میں آئے کیجئے کہتے ہیں سمبان یوجنا میں لاب دیں گے پہلے راجستان کی مہیلہ کو سمبان دیجئے راجستان کی جنتہ سویکار نہیں کرے گی میرے ایک سیدھا پرشن پریانکہ جیسے بھی ہے اُس دن آپ تین ٹویٹ کرتے ہیں آپ کی پارٹی کے انیلوگ چار ٹویٹ کرتے ہیں مانی مکھے منتری چار ٹویٹ کرتے ہیں اتنی بھی ایک سنسٹیوٹی راجستان کی اتنی بڑی گھٹنا کے لیے راشتریے اور پردیش سر پر کہیں نہیں آتی میرا پوچھنا ہے کہ ٹویٹ کی راجنیتی کرنے والے سارے کے سارے اب کہاں گم ہو گئے ہیں راجستان کی جنتہ اور مہیلہ کے پرشن جولن تھے ان کے اُتر دیجئے کانگریس کے راج میں مہیلائیں پوری طرح آشترکشت ہیں کانگریس کا نیترتو اور مکھے منتری جو کہ گرہ منتری بھی ہیں کیونہ راجنیتی کے کاموں میں بیاستہ ہیں راجستان کی جنتہ اپنے اپنا ناکھ پا رہی ہے اور مہیلہوں کے جس طرح سے گھٹنایں رینگ رکھے بڑھ رہی ہیں میں سمستاؤں کو اس قام کو اس کو مکھے منتری کے نیترتا کے آدھار پر استیفہ دے دینا چاہیے اور تتکار کاروائی کر کے جس پرکار کے کانون وسلم دلی کی سرکار نے پارت کیے جس پرکار دیش کی سنسن نے پارت کیے اس پر ترنت ایکشن لے کر کے ان کو فانسی کی سزا دی جانی چاہیے آج تک ہم نے نہیں دیکھا یہ لیکن اندر سرکار کو بھی تتکار کروائی کرنی چاہیے اور راجستان سرکار کو نتک تاکہ آدھار پر استیفہ دے دینا چاہیے دیکھیں جس پرکار سے یہ بہت بڑی گھٹنا ہوئی تھی اور یہ ایک طرح سے میں اس کو مانتا ہوں کہ یہ بہت گنونی حرکت تھی اس پر راجنیتی کرنا بہت غلط ہے اس پر پولیس کروائی کر رہی ہے سرکار کے مند میں کوئی ایسی بہت نہیں ہے اور سرکار نے تو ترانک پولیس ایکشن میں نہیں دیکھا دیا تھا اور ورطمان کے اندر اس پر پولیس کروائی ہونے کے ساسن کو اریسٹ کر لیا گیا اس پر راجنیتی کرنے کا یہ مادے مرانتہ کیا ہے یہ غلط ہے جنتہ ان کا جواب چاہتی ہے اور میرا سافر کہنا ہے اس پر ماملے کے اندر کہ بیجے پی کو ان مددوں کو اٹھانا چاہیے جنتہ جڑے مدد ہیں اس پرکار کے ماملوں کو لا کر کے جنتہ کے پھر جائیں گے تو جنتہ ان کو ناکارہ کر دیں یہ سب ہی آروپ پرتیاروپ سن کر آپ سب بھی یہی سوچتے ہوں گے کہ آخر ریپ پر راجنیتی کیوں ریپ پر گناہ دیکھنا ضروری ہے یا اپنی سیاست کیا ریپ کو ہمارے مانھیوں نے راجنیتی دمن کا ایک ہتھیار بنا رکھا ہے زوبے میں بیٹیوں کی اسرکشہ پر ناراضگی ہے وہ اخلاہت ہے پریشانی ہے لیکن اس دھنونے افراد پر سیاست ہاوی ہو گئی ہے اب کانگریس پارٹی خود اپنی کلائی دیکھ لے مکھے منتری گرہ منتری ہیں ایک کے بعد ایک ریپ ہوتے جا رہے ہیں ریپ ہونے کے بعد دوسکرمی بھاگ جائے نوگاوہ کی گھٹنا ہو ہینڈ مگری کی گھٹنا ہو دولی لوٹی جا رہی ہے اسی بری بات کوئی ہو نہیں سکتی قانون کا ایک بات سماپت ہو گیا ہے پورتے ہیں مکھے منتری جی کو اپنے پت سے تیاک دینا چاہیے کیونکہ ان کے منترالے کے اندر اس پرکار کی گھٹنا ہو رہی ہے جس طریقے سے تھاناگا جی کی گھٹنا آئی ہے یہ آئی گھٹنا نہیں ہے اسو گلو جی کے مکھے منتری بڑھنے کے بعد میں ایک درزن ایسی گھٹنائیں ہو گئی ہیں جس میں وکلاموں کے ساتھ بلاتکار ہوا یوتیوں کے ساتھ بلاتکار ہوا سرے عام گریب مہلوں کے ساتھ بلاتکار ہوا ایسی سٹی میں نیسی طریقے سے ہمارا کانون اور ویدک بھی سے ایباگ بھی اس بات کا سنگیام لے گا اور مکھے منتری جی کے خلاب میں اور وہاں کے جو پرشاسن اور پولیس اس کے خلاب میں برخواست کرنے کی کاروائی کرے گا اور اس کے لئے اگر ہماری مانگ نہیں ماننے گے تم رجیپال جی کو گیاپن دیں گے اور وہاں بھی نہیں ہوئی تم ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹانے بھی نہیں کیس گئیں نیسی طریقے سے کاروائی کریں گے نیتاؤں کی تو راجنیتی چلتی رہے لیکن گوھر تو ایسے کرائیم پر کرنا چاہیے بھارت کے کرائیم ریکارڈ کے آکڑے بتاتے ہیں کہ بچوں کی ریپ کے ماملے سال 2012-2016 سے آپ تک ڈبل ہو گئے ہیں اس میں سے 40 فریشتی ماملوں میں پیڑتائی بچیاں ہیں اور ایسے ماملے کسی بھی سب انسان اور ویوستہ کو سہرہ دے لیں شرمندہ کر دینے کے لئے کافی ہیں لیکن جب دھیرے دھیرے یہ غصہ بیٹھ جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا کیا ہم پھر کسی الور چتار گڑ پانسوارہ پشکر جیسے جگن اپرادوں کا انتظار کریں گے یا پھر اس کے خلاف کٹھور کانون کی ضرورت اور اسے عملی جامعہ پہنانے کی ضرورت ہے بیورو ریپورٹ سمچار بلس تو دیکھیں اپنی ریپورٹ کوئی ایک گھٹنا نہیں ہے یہ صرف الور کی گھٹنا نہیں ہے یہ پردیش کی تمام جبہوں میں اس طرح کی گھٹنائے ہوتی ہیں اور نہ صرف راجستان بلکہ پورے دیش میں اس طرح کی گھٹنائے ہوتی ہیں جو آپ کو بے حد شمسار کر دیتی ہیں اور آپ کا دل دکھ سے بھر دیتی ہیں جہاں مہلہ سشکتی کرن کے نام پر تمام بادی کیے جاتے ہیں لیکن یہ دعوے یہ بادے کھوکھلے ثابت ہوتے ہیں اور سامنے نکل کے آتی ہیں ٹھیک ہیں آسو اور وہ لڑکیاں جو ان گناہوں کے بعد نرک والی زندگی جینے کے لئے مجبور ہوتی ہے آخر کیوں ہوتی ہیں ریپ جیسی بارداتیں اور کیوں نہیں رکھ رہی ہیں یہ بارداتیں تمام سوالوں کے جواب لیں گے ہماری گیسٹ ہمارے سر جوڑ چکے ہیں ان سے آپ کا تعریف کرا دیتے ہیں دیویندر چوڑری کانگرس نیتا ہمارے سر جوڑ چکے ہیں دیویندر جی سواغت ہے آپ کا اوپی آدھا بی جو پی نیتا ہمارے سر جوڑ چکے ہیں اوپی جی آپ کا بھی سواغت ہے اوپیندر سنگھ وشلے شکھ ہیں اور رشوک بھٹناغر ورش پتکار ہیں آپ دونوں کا بھی بہت بہت سواغت ہے سب سے پہلے میں اوپیندر جی آپ سے سوال لینا چاہوں گی اس طرح کی گھٹنائیں آئے دن ہوتی ہیں تمام قانون بھی ہیں لیکن پھر بھی رکتی نہیں ہیں کیا ہے اس کے پیچھے قارن میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت پچھلے دو دن سے جس پرکار سے راجمتک پارٹیا اور ان کے نیتاگار جس پرکار کا محور کریٹ راجستان میں کر رہے ہیں وہ اپنا آپ میں ایک بہت مورا چنتہ کا مول سمجھے کی طرف کوئی نہیں جا رہا ہے ان کو راجمتی کرنی ہے میں آپ کو بتاؤ ملیشہ تھی پہلی سرکار کے اندر بھارتے جنٹا پارٹی کی سرکار تھی اس سمیں بھی ایسی گھٹنائیں لگاتار ہوئی اور ہمارے جو گھرہ منتی تھے راجستان کے گھلاتان جی کٹاریا انہوں نے ایک بہت تغرا بیان دیا تھا کہ اپراد ہوتے رہتے ہیں ان کو میں پرسنس آکے تھوڑی دوکوں گا یعنی ایک گھرہ منتی اس پر تھی بہان دیتا ہے میں تو اس ورطمان سرکار کی ٹھیک ایک قائم کی کمی رہی ہوگی لیکن میں سرکار کی تاریف کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے میڈیا ریپورٹ کے ادار پر جو میڈیا نے کوریز کیا جو ریپورٹ دی اس کے ادار پر راجستان کے سی ایم نے پتکال پرواؤں سے ایس ایچوں کو سسپینڈ کیا ایس پی کو ایپیو کیا یہ تاریفے کابی رشتے پر سرکار کا اب رہی بات کہ چھ سام دن تک یہ معاملہ پجاگر کار نہیں ہوا یہ ایک دہاج کا ویسے ہے اور نسید روپ سے دوشی خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور مجھے جس پرکار سے سرکار نے اکسن لیا ہے مجھے پورے وشوہ سے کہ دوشی بخصا نہیں جائے گا لیکن یہ گھٹنا ہے آپ کا کوشن تھا یہ گھٹنا ہے کیوں ہو رہی ہے ملیسا جی ان گھڑےوں کے پیچھے کہیں کئی ہمارا سماج ہماری ویوستہ دوشی ہے کسی سرکار کو اس پر دوش دینا سرکار کو زیبوار ماننا میرے احساب سے اوچیت نہیں ہے یہ گھٹنا ہے باجبہ سرکار میں بھی ہوتی ہو یا کانگریس میں بھی ہوتی ہے آپ کے حساب سے اگر یہ گھٹنا ہے ہو رہی ہے تو اس کے لئے سرکار ذمہ دار نہیں ہے اشو پٹناگر جی آپ کا رکھ کروں گی میں اگر سرکار ذمہ دار نہیں ہے تو کون ذمہ دار ہیں گھٹناوں کے پیچھے اور کیا سرکار کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں کچھ نہیں کر سکتی ہے ماملوں میں مریشا جی جہاں تک سوال ہے سرکار کے ہاتھ بندے ہونے کا یہ جو گھٹنایاں ہوئی ہیں یہ پچیس تاریخ کے بعد سے لے کے اور چھے مہی کے دوران گھٹنایاں گھٹیں اس سمیں پورا کا پورا پرشاشنی کا عملہ جو ہے راجستان میں چنابوں میں بیست تھا تھانوں سے زیادہ سے زیادہ نفری چنابوں میں لگی ہوئی تھی سرکار پونت روپ سے جمعے دار ہوتی ہے کیوں نہیں جمعے دار ہوگی سرکار اگر جمعے دار نہیں ہوگی تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اور کوئی جمعے دار ہوگا ایسا کیسے سوچا جائے سرکار جمعے دار ہے سرکار نے اس جمعے داری کو نبھایا بھی ہے سرکار میں دیچوں بنوگا سرکار تاریوائی کیلئے جمعہ دار ہے مجھے سارجی آپ کا کوشن تھا یہ گھٹنے ہوتی ہیں میں اپراد کرنے جا رہا ہوں تو میں سرکار کو مول کے چھوڑے جا رہا ہوں اپراد ہونے کے بعد اپراد ہونے کے بعد یہ سرکار کارنی نہ کرے ساماجک بیوستہوں کی بات بھی ہے ساماجک بیوستہ بلکل ساماجک بیوستہ یہاں پر دوسری ہے بات وہی ہے سوال ہی ہے یہ ساماجک بیوستہ ہے یہ کیوں نہیں صدرہ رہے کیونکہ ریپ کیس یا میلاؤں بات بیوین انلہ کی بیوستہ کیونکہ رخی کٹیależ کی بھی ہے یہ بات بہت ساندر منصات کے بہت ساندر کوشن کیا آپ نے کہ الساماجک بیوستہ ساماجک بیوستہ لیکن آپ کو پرندر کی سے اپنے بیویستہ ساماجک بیوستہ وہی چلوئے کو آپ کہیں گے کم میں بڑھا جہا ہے میں نے بتنے دی آپ کو اس بات میں ختم کیا ہے سرکار سے منزوگ بھی ساماجک بیوستہ سرکارک بیوستہ سرکار کاروائی کرنے کے لئے جنبار ہے گتنا ہونے سے پہنے ہے کیا سرکار کرنے کے لئے کیا ہون کرنے کے لئے ماں باپ کو پتہ نہیں ہے جی آشوک جی بتائیے لیکن اس کے بہت سارے تککے ایسے ہیں جس کو سامنے لانا بہت ضروری ہے جس تککے کے اندر راجستان میں نہیں پورے دیش میں اپراج ہوتے ہیں اس تککے کی پرستگونی کو بھی دیکھا جائے جہاں عشقشہ زیادہ ہے جہاں غریبی زیادہ ہے جہاں ساماجک چیتنا کم ہے جہاں مجراؤں کے پتہ سامنے کی کمی ہے یہ جو ساری وجہ ساماجک چیتنا نہ ہونا یہ سب بھی تو کہیں نہ کہیں سرکار کی یوجراؤں کو انگیت کرتی ہیں کہ ان میں کچھ کمی ہوگی تب ہی لوگ آتے کچھ عبور نہیں ہوگا آپ ملیشہ جی بالکل صحیح کہہ رہی ہے سرکار کی میں یہ نہیں کہہ رہا سرکار کو کلینچٹ دے دی جائے لیکن سرکار کے سنگیان میں آنے کے بعد سرکار نے جس طرح سے ایکشن لیا ہے وہ ایکشن قابل تاریف ہے راجنیتی درد اس پہ راجنیتی کریں گے کیونکہ چناؤ ابھی بھی راجنیوں کے اندر باقی ہیں جی آرکھ جی آپ کو آرکھنا چاہوں گے بڑی خبر آپ کو بتا دیں ایلوال گینگریت ماملے میں جو چھتا آروپی تھا چھوٹے لال گرجر وہ بھی گرفتار ہو چکا ہے تو یعنی جتنے بھی آروپی تھے آخر کار پولس میں ان سب ہی کو گرفتار کر دیا ہے میں بیجو پی نیتا روک کرنا چاہوں گی اوپی آدم جی آپ لگاتار راجنیتی کر رہے ہیں آپ کانگریس کو گھیر رہے ہیں آروپ لگا رہے ہیں کہ اس پورے ماملے میں کچھ نہیں کیا گیا لیکن جب ارسو گلوت کو پورا ماملے ان کے سنگیان میں آیا انہوں نے ترنت کاروائی کے لیے کہا اور اب دیکھیں آپ جو جتنے بھی آروپی تھے وہ سب ہی گرفتار کر لیا جا چکے ہیں میں حضرت ہی ہم راجستان میں وپکس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے ہمارے دھرم بنتا ہے کہ پیڑیت کو نئے دلوانے کی ہمیں کاروائی کرنی چاہیے سرکار پر دباؤ بنانے کا ہمارا ہتھ ہے لیکن الٹا چور کوتوال کو ڈاٹے وہ والی بات ہو رہی ہے کونگریس کہتی کہ راجمیتی کر رہے ہیں اور بھی راجمیتی تو آپ لوگوں نے کی ہے پچیز چھبیس تاریخ کی گھتنا اور دو تاریخ کو آپ کی ریپورٹ درد ہوتی ہے اس کے بعد میں سات تاریخ کو آپ یہ اوزاغر ہو پاتا ہے کسی نہ کسی کارن سے اس کو کیوں دبائے رکھا اتنا لمبا کیوں گھیچا اب یہ پورے بیش سوال کا جواب ہم سیدھے دیوان چودری سے لے لیتے ہیں دیوان جی کانگریس کہہ رہی ہے کہ بیجو پی راجمیتی کر رہے ہیں اس پورے معاملے میں ابھی چناہ پوری طریقے سے ختم نہیں ہو رہے ہیں اس لئے چناہ میں فائدہ لینے کے لئے بیجو پی اس طریقے سے دباؤ بنا رہی ہے لیکن سوال تو کھڑا ہوتا ہے کہ بہت پہلے ان لوگ گئے تھے پولس کے پاس لیکن اس کے باوضورت پولس نے ان کی افائیات بازنے کی کافی وقت لیا کئی گھنٹے تک انہیں دھانے میں بھی بٹھائے رکھا تو اس کے لئے کیسے پولس تنطری ہی ذمہ دار ہے کیا سرکار بھی دباؤں نہیں بنا سکتی پولس کے اوپر دیکھیں سب سے پہلے تو اس پورے معاملے کے لئے میڈیا کا میں دھنجواد کرنا چاہوں گا کہ اتنی سنویدن شیلسہ میڈیا نے دکھائی کہ اس معاملے کو ترن پرباؤ سے فرنٹ اس پر لے کے آئے جس سے کہ اتنی جلدی یہ سنگیان میں آیا کہ جو اس میں دیری ہوئی ہے اس کے لئے دیکھیں دو تین باتیں آپ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک پولس آفیسر کا کیا فرس بنتا ہے کوئی بھی اس کے پاس آئے وہ مان لے کہ کوئی بھی پاکس کوئی بھی سرکار ہو کوئی نیتا ہو کوئی راوب دار رہتی ہو کوئی بھی رکھتی ہو کیا اس کو ایسے سنویدن شیل معاملوں میں اگر وہ اس کو دیلے کرنے کے لئے اگر لیت نتیب میں دکھانے کے لئے تو کیا وہ مان سکتا ہے اسے کسی قیمت میں نہیں ماننا چاہے دروسرا اب آپ یہ بی جی پی والے بورڈ رہے ہیں کہ اس میں دیلے کروا مجھے ایک بات بتائیے ایسے کوئی بھی اگر کرائیم کی بات سامنے آتی ہے تو کیا اس میں کوئی کانگریس کا آدمی کانگریس کا کارے کرتا کوئی میتا جب اس میں اس طرح کا کوئی انوارلمنٹ ہے ہی نہیں تو کانگریس کو اس بات سے کیوں ایسا لگے گا کہ ہمیں راجیتی خستان ہوگا کرائیم کرنے والا ذمہتار ہے دیلے جی انوارلمنٹ کی آروپ نہیں لگائے جا رہے ہیں آروپ یہ لگائے جا رہے ہیں کہ اس سامنے پر تبائے سمیں تک دیکھیں ان کا دیکھیں اپنے پر تکشی پارٹیوں نے یہ چلت ہے کیونکہ یہ ایک دلت مہلا کے ساتھ اگھٹنا ہوئی تھی دلت بوٹ کہیں کانگریس سے الگ نہ ہو جائیں اس لیے اس ماملے سے دلت بوٹ کی سمسداری کا بات باتی جنتہ پارٹی کے نہیں ہے کیا اس وقت دیش کے اندر جب چناؤا ہو رہے ہیں تو الیکشن کا میں کیندری چناؤا ایک کی ذمہ داری نہیں ہے پورا اس کو منٹر کرنا آچار سنتہ کے دوران پردان منٹری کی پورے دیش میں سرکار چلا رہے ہیں سب کی ذمہ داری نہیں ہے اب کیسی بات کریں تو کوئی مردہ ہی نہیں بنتا ہے کہ راجے سرکار اس کو دبائے گی کوئی اس طرح کا کرائم ہوتا ہے وہ دولوں پارٹیوں کے لئے شرمشار کر دینے والا واقعہ ہوتا ہے اور ویکتی کا طور پر ہم سب کے لئے بھی ہندوستانی ہونے کے ناتے راستانی ہونے کے ناتے ہم سب کے لئے بہت شنکی بات ہے کہ اس طرح کا کرائم جو ہے ہمارے دیش میں ہمارے پردیش میں ہوا ہے جی اوپی آرک جی جیسا کہ دیوین جی کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں پارٹیوں کی سنگتھت زمیداری ہے اس نے جتنا کورمیرس زمیدارے ہوتا رہی بھی جو بھی زمیدارہ اور اس سے پہلے آپ کی بھی گورنمنٹ تھی آنکڑیا کہتے ہیں کہ جو کرائم ریکارڈ ہیں محلاؤں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ ریپ یا چھرخانی کے جو بھی بات داتے ہیں لگاتار بڑ رہی ہیں گورنمنٹ کسی کی بھی رہی ہو اور ویسے بھی راجستان میں تو ایک کے بعد ایک گورنمنٹ آئی ہے بی جو پی کانگریز بی جو پی کانگریز کر کے تو یہ آخرے جو ہیں وہ کم تو کسی بھی کورنمنٹ میں نہیں ہوئے دونوں ہی گورنمنٹ اتنی زمیدار ہیں نہیں کم کیسے نہیں ہوئے ہمارے ساسم میں تو فانسی کی سجادہ تک ہوئی ہے کم کیسے نہیں ہوئے اب منیسہ جی ان کا نقصان ہونے والا ہے اوہ 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 بڑے ہیں کم نہیں ہوئے بڑے ہیں ماملے اور یہ آنکھڑے بتاتے ہیں نہیں کم نہیں ہوئے بڑے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساسم کے اندر اتنے نہیں تھے جتنے کانگریز کے ساسم کے اندر اب آپ کانگریز اب آپ کانگریز کے اندر تو اب آپ اپنا اندر بڑے ہیں جم سے سرکار بنی ہے جم سے کم جو ماملے درد ہوئے کم جو ماملے درد ہوئے ان میں چھالیس ہزار مقدمے درد ہوئے جن کے اندر ہتیا لوٹ ڈکیتی ڈھوری بلاتکار آپ کی آگجمی آپ کے کردھیوں آپس میں دو سمودائیں میں لڑائی یہ سارے کام کیا ہے کہ کانگریز کا پرانا ناتا ہے آپ راگیوں کے ساتھ ہمیں یہ سارے میں دروب سے راکھتے راکھتے ہیں جی منیسہ جی میں نہ تو بھارتیا جنٹا پارٹی کی بات کر ابھی میرے تحرم لگ جائے گا کہ میں کانگریز کا اجینٹ لگ رہا ہوں اور کئی بار میرے تحرم اسی ڈیبیٹ میں لگ رہا ہوں کانگریز والے کہتے ہیں کہ اوپ اندر جی باجپا کے اجینٹ ہے نہیں اوپ اندر جواب جواب دیجے کیونکہ اوپ اندر سرکار کی بات ہے یہ بات کر رہا ہے اوپ اندر جی پچھلی سرکار میں جی جی پور کی ایک گٹنا بی کانیر کی ایک لڑکی کو اس کے hostel کے آگے سے رات کو آٹھ بجے اٹھا جاتا ہے اور ایک کلومیٹر ڈسٹینس بار وہ لڑکی کار سے کور جاتی ہے وہ گٹنا کہیں پر اس کا ذکر نہیں ہو لڑکی کا ریت بھی ہو تا اس سے پہلے لڑکی کو داپس اٹھایا گیا تب وہ ماندلا پولیس پہنچا پولیس پولیس میں اس کے افراد ہوئی اس میں دو دن لگ دیتے اور میں خود جا کر افراد کروائی تب جا کر اس کے اندر نیای ملا دوسرا میں بتاؤ پچھلی سرکار کی اپراد کی بات آنند مال پر کس سرکار کے کاری خرم میں ہوتا آپ آدھو جی کائے ہوگا بتائیے آمیر کو یہ اس پر کار سے ماملوں کو سرکاروں کے ساتھ جوڑنا میں کتا صورت مل جی ہے ٹھیک آمیر آدھو بات آشوک جی دو بات یہاں کہہ رہی ہیں کہ ہم نے صحیح دھنسے کانون ویوستہ بنائے رکھی اوپی آدھو جی تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی جب ساشن تھی تو یہ آنکھ کم ہوئے ہیں لیکن آنکھ کم نہیں ہوئے ہیں بلکہ بڑھے ہیں اور بجا اس کی کچھ بھی رہی ہو ملیشہ جی پچھلے بیچ سالوں میں ان آنکھ میں جس طرح سے تیجی آئی ہے اور نرنتر چاہے راجنی تک دل کچھ بھی کہیں لیکن واس تک کہ نرنتر گرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے پرشاشن جس طرح سے کام کرنا چاہیے پولیس کو جس طرح سے اپنا ہیں اور اس طرح کے پروتی والے ہیں لیکن ادھکتر پرتیشت ایسے لوگوں کا ہے کہ ماملے کو ٹارنے کی جی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے شتر میں اپرادوں کا گراف نہ بڑھ جائے پہلی کوشش تو یہ ہوتی کہ پریواد رجسٹر کے نام پر اپلیکشن لے کے لینا جاچ کے نام پر لے کے رکھ لینا ایف آئی آر پر کوئی نئے ایشو کرتا ہے کوئی بھی تھانے میں آپ سرے جائیے کتنی بھی سمویدان شیر گھٹنا جب تک کی دباؤ نہیں بنتا یہ پولیس پرشاشن کا اپنا ایک طریقہ ہے یہ تنٹر پورا جب تک صدرے گا نہیں تب تک سارے ماملے تو اجاگر بھی نہیں ہو پاتے ہیں دوسری بات یہ ہے منیشا جی کہ جہاں تک سرکاروں کا سوال ہے سرکار کسی بھی راجنیتک ڈل کی ہو کوئی بھی سرکار یہ نہیں چاہتی ہے کہ اس کے ادھکاری کرمچاری اس کا محکمہ اپرادوں کی روک تھام میں کام نہ کرے کون سے ایسی راجنیتک ڈل ہوگا اور کون سے ایسی راجنیتک ڈل ہوگی جو یہ چاہے گی میرے کارے 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 بڑھے بار 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 جی سوال یہاں یہ بھی اٹھتا کوئی راجنیتک ڈل بچتے ہیں نہیں ابھی جو تین چار گھٹنائے سامنے آئی ہیں اور اس کے بعد میں دو تین تین پہلے کی بھی چومو کی گھٹنائے جہاں نابالیت بچی کے ساتھ دوشکر موہا اس کا آر اوپی آج پکڑا بھی گیا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھٹنائے اس کے پیچھے آپ پورا کا پورا اگر ڈھنس دیکھیں تو اس میں ساماج کارکٹوں کی بڑی بھونکا ہونی چاہیے کس طرح سے یہ اپراد بڑھ رہے ہیں جب تک ساماج میں یہ میسیج نہیں جائے گا نوزوانوں کو اور خاص طور سے پرشور کو یہ نہیں سمجھا جائے کہ آپ کام جو کر رہے ہیں یہ آپ کی بچیوں کے ساتھ بھی تو گناہ ہو سکتا ہے بلکوی میں آدھر جی کہ روک کرنا چاہوں گی آپ آدھر جی جیسے کہ آسوک بھٹناغر جی بھی بھٹناغر بلکل نہیں چاہتی ہے کہ کرائیم ریکارڈ بنھے اس کے شاشن کال میں لیکن ساماج ہم پچھلی سرکار سے تلنا کر کر پلہ نہیں جاڑ سکتے بلکل منی سادھی ابھی ورطمان میں جو پریشتھی تھی اسی کو پر ہم چرچہ کر رہے ہیں لیکن ہم کہ راجمیتی کی بھارتی زمتہ پارٹی کونگریس سے یہ جواب مال رہی ہے کہ آپ نے دو تاری کو ریپورٹ درد ہوئی اس کو کیوں دبائے رکھا ساتھ تاری کو کیوں پتا لگنے دیا کسی نے یہ دبائے بنایا گیا آپ کی پارٹی کے یکتی میں یا آپ کی پارٹی میں یا کسی سرکاری کیا تھانک آتی میں بیجی پی پرکھن نہیں ہے کیا تھانک آتی میں بیجی پی دمار کسی دیو 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 کونگریس کی طرف چاہیے یا جاتی کی طرف چاہیے آج یہ معاملہ ہم سب سنگیان میں آیا میڈیا کی مسجدی کی وزے سے اس کے اندر کو میڈیا بھی میڈیا پوچھا گیا تو یہ معاملہ اس میں کچھ پیڑیتان اور پیڑیت نے بتایا کہ ہم لوگ وہاں پر گئے تھے اور اس معاملے کے اندر انہوں نے ڈیلے کیا درس کرنے میں جیسے ہی سرکار مکھے منتری جی کے سنگیان میں معاملہ لائے گیا اس سے بڑھ کر کیا سپی کو اپیو کیا اس کو آپ کے جو ایسے چوہے اس کو سسپینڈ کیا اس کے ساتھ چار کانسٹیبلز کو پوری ٹیم کو سسپینڈ کیا گیا اور آج اگر یہ بات کرنا چاہتے ہیں ورکمان پر سیدھی ہوگی تو چھے کے چھے ابھی جیسا جیسا بتائے چھٹا ابھی جو ہے اس کو بھی کچھ سمیل جاتا ہے سرکار جب ذمہ دار اگر آپ پتہ لینے کے بات بھی اگر اسکینڈر ڈیلے ہو رہا ہے ابھی بھی جہاں چیک ڈی جی پی کپیل در نے کہا ہے اور ایس پی نے بھی کہ سائیور سیل کو ایکٹیویٹ کر دیا تھا جیسا ہمیں پتہ لگا لیکن پھر بھی ہم لوگ کیوں ایسا ہو رہا ہے اور یہ تمام چیزیں بار بار کیوں آ رہی ہیں کرائم ریکارڈ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں اس تمام سوالوں کا جواب ہم لگے چھوٹا سب ایک جز وقت آتے ہیں بڑھتے نگا جی ریپ کیس پر راج نگا جی ریپ کیس سامنے آتی ہیں سرکار کہتے ہیں کہ ہم نے کاربائی کر دی ہے لیکن تمام گناہوں پر روپ کیوں نہیں لگ پا رہی ہے کیونکہ آئے دن ریپ کیس ہوتے ہیں انہیں سزا دی جاتی ہے پھر ریپ ہوتے ہیں پھر سزا جاتی مسمت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی دنیا میں جہاں تک کانون کا سوال ہے کانون بہت سکت ہے اس میں فانسی تک کی سجا کے پراودہ نے اس کے باوجود بھی اپرادیوں میں ڈر نہیں ہے اور اپرادیوں کی آپ اگر کیٹیگری دیکھیں تو کیول وہ یہ نہیں کہ گرامیر پریویش سے نکل کے آ رہے شہروں میں اچھے خاصے literate person well qualified اچھے پیسے والے لوگ بھی اس طرح کے اپراہ کرنے سے باج نہیں آتے تو کمی نہ کہیں اس پورے تانے بانے کو صدار نے کی آنشکت ہے اور یہ کیول ایک سرکار سے نہیں ہو پائے گا یا ایک مکہ منتری سے نہیں ہو پائے گا اس کے لئے سبی کو ساموئی روپ سے ایک جاب رکھ تا پیدا کرنی ہوگی اور بیٹی بیٹیوں کا مان سممان بڑھانے کی بات کرنی ہوگی ان میں ایک الگ جگانی ہوگی جو ناری کو ہمیشہ سممان کی درستی سے دیکھا جائے لیکن وہ اس سے اُلٹ رہا ہے کیونکہ ہر برش ریپ کے معاملے بڑھتے چلے آرہے پانچ پانچ سال کی ایک دو دو سال کی بچیوں کے ساتھ میں کیا کہا جائے یہ سماج جینے لائک ہے کیا ایسے سماج کو جس کی پوری کی پوری سماج تانے بانے کو چھن بھمی کر دیا گیا ہو ایسے اپرادیوں کے دورہ اس سماج کے اوپر شرم آتی ہے جی بلکہ سماج کے اوپر شرم آتی ہے اور آخر لوگوں میں در کیوں نہیں ہے کانون سخت بنے ہیں لیکن اس کے باؤ در نہیں ہیں لوگوں میں اس کے پیچھے کہیں نہ کو لیوپ اپراد جس جو اتنا گھنی تپراد ہے اس کے اندر تو فانس کے عزالتے بھی بن گئی اس کے باؤجوب نیاہ نہیں ملتا اور نیاہ ملنے میں دیری ہوتی ہے دیری سے مرہو نیاہ نیاہ سے بڑا نہیں ہوتا اپر اندر سوال کھر سکتے ہیں سکتے ہیں کیونکہ اگر لوگوں کے دل میں ڈر نہیں ہے تو وہ اس طرح کی چیزیں کرتے رہیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہی ہے کہ ڈر نہیں اور ایک کے بعد ایک اس در ختم ہو گیا ہے وہ اپراد کرتا سمیں بلکل نہیں سوچتے اپراد کرکے سوچتا ہے کیونکہ لمبا کھے سے لگا پریچے ہوگا یہ کون ہے کہ صاحب اس نے یہ اپراد کیا ہے اس نے ریپ کیا ہے اس نے مردر کیا ہے اس یہ ریپ کیس پر گناہ دیکھنا ضروری ہے یا سیاست آپ آروپی کو جیل کے اندر ڈالنا چاہیں گے کیا آپ دوسری پاتھی کو کھے رہیں نہیں ہم تو چاہتے ہیں جلدی سے جلدی سنوائی ہو ٹرائل کو ٹھوٹ کے اندر فاس ٹھیک کے اندر 15 دن کے اندر فاس تک ٹھوٹ کرے ورثمان سرکار لیکن ہاتھ کے اندر ہوتا ہے لیکن منی ساتھ جی اس میں ایک لکونہ بچ گیا کہ انہوں نے ڈیلے کی چنہ ہوئے تو رزلٹ بتائیں کہ ٹیئیس مہی کے انکو لاب ہوا یا نہیں ہوا لیکن انہوں نے مستط روپ سے ان کے من کے اندر یہ راجنیتی لگانا ضروری ہے یا یہ ضروری ہے کہ راجنیتی اس لیے ضروری ہے کہ ہم یادی کچھ نہیں بولتے ہیں تو آپ دلتے ہیں کہ وپچ نے کیا فرض نبایا اور ابھی بولتے ہیں تو اس میں راجنیتی آجاتی ہے اس لیے راجنیتی بھی ضروری ہے منصہ کیا کیا نہیں ہے میرے آپ سن لی جائے یہ صرف اس کیس کی بات نہیں ہے ایسے تمام کیس ہمارے چالہ پر دکھنے پڑے ہیں ایسے جانی ہمارے دکھنے پڑے ہیں جو ڈیلے ہوا ہے بات ہو پہ ہمارے صرف اس کیس کی بات کر رہے ہیں آپ صرف ایک چاہیے کس رہے ہیں ہم آج صرف اس کیس پر نہیں کر رہے ہیں ہم صرف الور کی گی پر ڈیبیٹ نہیں کر رہے ہیں ہم تمام ریپ کیس پر بات کر رہے ہیں جو کچھ دنوں میں ہوئے ہیں اور ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں چاہے راجستان ہو چاہے دیش ہو تو کیا صرف راجنیتی کرنا اس پر کافی ہے یا یہ ضرور ہی ہے کہ ہم سسٹم ہے اس سے مضبوط بنایا جائے اور لوگوں کی من میں در بیٹھے کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اس کا ریزلٹ یہ ہوگا دیکھیں سسٹم کی مضبوطی کی بات جا تک ہے ہم چھوٹے جب سے سنتے آرہے کہ سعودی عرب کے اندر عرب کنٹریز کے اندر یدی کو اس طرح گھت کر دیتا ہے تو سرے رام چورائے پہ کھڑا کر کے آت پیر کھٹ کر 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 کے مرکو تک پہنچاتے ہیں کھلنے کے چھے مہینے کے بیتر بیتر اس کے اوپر کھول کی سنکھیا کا ایوریج زیرو پہ آگیا بس سنجھے سرکھائی کی بات ہے دوز ابھی نومبر نومبر 18 کے اندر نیشنل human rights commission نے پرسنگیان لیا ہے کہ راجستان پردیش کے اندر بے تہاشا مہلاؤوں کے اوپر جتی چار بڑے ہیں اس کے اوپر پرسنگیان لینا پڑا national human rights commission کو آپ یہ report national human rights commission کی report جو کی ابھی نومبر کے اندر انہوں نے جاری کیے آپ آگڑوں کی بات ہمیشہ سنن نہیں چاہتے ہو کیا سب سے پہلی اگر سیڑی ہے مہلاؤ اگر سرکشید رہ سکتی ہے تو جب سماج میں اپنے ایک سرکشید محول میں اپنے اوپر آپ بیتی سنا سکے آج کون سامن چاہتے رہے ان کو اب بات کر موضی موضی سیڑی آمد سیڑی سیڑی مرکی موضی 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 آپ سرکار آپ بے ٹھائے لئے remake استمالے پر اس قتب کیا یہ لاجتے کی سوئی یہ ہم gou prофل جانا ستکھنے والای تکارا ہے وہ اس کے معلومات کے ساتھ میں پیلایک طرح ہے جائے جائے ان کے سرکاروں کے ساتھ میں ان کے ساتھ میں پیلایک طرح ہویا ہے انہوں کی کرنا بھل گیا آپ انہوں میں بھی آپ کا پیلایک طرح تھا اس کے معلومات جہاں کانگریس نے گرا دیا اگر مجلاؤں سے سمبندیت کوئی بھی ڈل سنسد میں رکھا جاتا ہے تو کبھر کانگریس ہی نہیں پوری کی پوری وپکشی دل کہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں اور سکتہ پکش کے جتنی پارٹیاں ہیں مجلاؤں کو اپراز سے بچانے کے لیے مجلاؤں کی سرکشہ کے لیے کوئی بل لائے گیا ہو اور جس کا کیا بھی پکش نے ویروت کیا ہو بات سوال آتی ہے کہ ابھی یادو جی نے کہا کہ راج سبھا میں ہمارا بہومت نہیں ہونے کے قرآن مہاں سے پاس نہیں ہو پایا اب یہ دوش بھی کیا کانگریس کے اوپر ڈالا جائے گا نمبر ون دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہ راجنیتی کرنے کے لیے راجنیتی دل پوری طرح سے کمر کس کے میدان میں آگے راجستان میں تو اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے انجیوز اور ساماجی سنکھن جن کا کی کہیں کوئی اسٹس تو پہلے نظر نہیں آ رہا تھا پکر متوں کی طرح پیدا ہوکے رات و رات بلاک کرنے لگے پورے کے پورے پرشاشن کے اوپر انہوں نے آئوپ لگا دیئے اور جس نے دلپی کری اس ایس پی کے ساتھ میں سرکار نے سکتی سے قدم کرتے ہوئے اس کو ایپیو کیا جس ایسے چو نے کوتائی کری اس کو سسپینڈ کیا جو سپاہی اس میں انوارٹ سے جیری کرنے کے اندر ان کو ان کیا اور چار دن کے اندر اندر سارے اپرادیوں کو وہ کہیں بھی بھاگ گئے ہو دھونڈ دھونڈ کے ان کے بلوں میں سے نکال کر جیل کی سلاکوں میں ڈالنے کا کام کیا ہے سرکار نے پہلی بات راجنیتک دل راجنیتک کریں گے ان کو کون روک سکتا ہے یہ جنمسید ادھکار ہے مجھے وہ واقعہ یاد ہے کہ جب بھاجپا کی سرکار تھی اور اس طرح کے معاملے اجادر ہوتے تھے تو کونگریس بھی چھوٹی موٹی راجنیتی تو کر دی تھی لیکن کبھی بھی اس کو کسی جاتی وشہ سے جوڑ کے راجنیتی نہیں کر جاتی تھی آج ہو کچھ اور رہا ہے راجستان میں ووٹ گل چکے منیشا جی کوئی کسی فیس میں یو پی میں دلی میں پنجاب میں کہیں کوئی اس بات سے بی جے پی کو فائدہ نہیں ہوگا لیکن یہاں ابھی جتنے بھی نیتا گھنے سب اپنے نمبر بڑھانے میں لگے ہوئے اشوک گیلوت کو کیسے ڈی مورلائز کیا جائے اشوک گیلوت کو کیسے بدنام کیا جائے یہ وہ بات بھول رہے تقبلہ سے کٹائے جنہیں کارٹا لوگ پورے پنسی کے لئے گی لوگ سیکھتے رہیں گے یا فرموکہ سکر ہماری سلسکرتی اور پرمپرہ کو دیکھتے ہوئے کوئی تھوڑ کانون بنایا جائے گا یا کچھ جس سے یہ چیزیں رکھ سکیں منیسا جی اصلی نا تک تو اب ہوگا سرکار کو جو ایکسل لینے تھا میرے ساب سے کانون کے دائرے میں رہ کر کہ انہوں نے جو بھی کاروائی کانی کی کاروائی ہو چکی ہے اور میہے تالیکہ کی کاروائی شروع ہوگی اور نشید روپ سے ان شہ کے شہ دھرندے کو سجا ملے گی لیکن اب جو ابھی بھٹنگری جی نے بولا ایسے ایسے سنگٹھن جو سماج کے اندر ذہنب سے پیدا کرنے کے لئے بنے ہیں ان کا ناتک اب شروع ہوگا وہ لوگ اپنا ڈرامہ کریں گے اپنی راہیتی چمکان گے اور پھر دللی کی طرح نربیہ کانڈ کی طرح جہاں دللی میں نہیں سرکار بن گئی ویسے ایک ناتک شروع ہوگا اور سماج کے لوگ اسی پرکاچے کھگے جاتے ہوگے اور یہ کیا ہے ہم اپنے بھر کا مہان اچھا کریں اپنے بچوں کو اچھی بات بتائیں ان کو اپراد کا بہت بچپن سے لے کر کے جب وہ کسو رہستہ کریں اس دورہ ان کو اپراد کے بارے بتا دیا دیا ہے وہی سمسیاں کا مول جو نیوارا گزہ سرکاریں کچھ نہیں کر پائے گی تو اپنے بھر جی کیا سمسیاں کا نیرانکرن یہی ہے کہ ہماری سنسکرتی اور پرمپرا بچوں کو بتائی جائے میاں پالی کا اپنا کام دھنسل بلکل منیسا جی منیسا جی جو ہماری سناتن پرمپرا ہے وہ ہمیں سنسکار دیتی ہے ہماری ایک زیون پرچتی تھی ایک انوساشن تھا ایک سماج کا ناؤن پر سنکل تھا ہمارے بیوار پر سماج کی نظر تھی آج ہم دیکھیں ہمارے پردیسے میں چاروں پانچوں باتیں دائے بہت سکی ہے اس کے لیے ہم سنسکر ملک گئے سرکار کی جنواری ہے اپرادی کو پکڑنا اور اس کو سلاکوں کے پیچھے دیجنا لیکن سرکار اپراد کو روکنے سے پہلے ہونے سے پہلے روک پائے گی مجھے ہمیں لکھتا کھانے ٹھیک ہے ہم کارگزوں میں یہ چیز کر لیں لیکن بیواری تامیں یہ چیزیں میرا رکھتی کا مدھوکا ہے میری دلکل سوچ ہے کہ سرکاری بیواری کو اپرادی جیو میں انسکر جی کہہ رہا ہے کہ نیائے پالکہ کا مضبوط ہونا اتنا ضروری نہیں ہے لیکن اپنے بچوں کو صحیح سکشہ دینی چاہیے تو کیا نیائے پالکہ اور سزا دینے کی بات کچھ بدلتا نہیں ہے لوگوں میں ڈر نہیں پیدا ہوتا کہ ایسا اگر ہم پرائم کریں گے تو اس کے بعد ہمیں یہ سزا ملے گی اپنے بچوں کو ملے گھٹنا ہی نہیں ہو لیکن پھر دی کچھ کوپ روبر ہوتی کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ نہیں مامتی ان باتوں کو ان کے لیے کیا ہے کہ کٹھور سزا کا پراؤبان ہی ضروری ہے ان کے لیے ایک مثال دینا ضروری ہے اور اس نے ایسا کیا تھا دیکھو اس کو فانسی کی سزا ہو گئی تھی اپن تو نہیں کریں گا ایسا ایسا ہے جب تک در پیدا نہیں ہوگا جب تک کوئی کانون اور جب در پیدا جب ہوگا کٹھور کا نام جب بنے گا وہ کیندر کے اندر ہمارے ساتھ میں وپاکسی بن سیوگ کریں گے یہ لوگ سیوگ نہیں کرتے کوئی بھی سامان جو کوئی بل لے کے آگے ان میں سیوگ نہیں کرتے کٹھور کا نام بنے گا تک در پیدا ہوگا یہ بات کی وجہ لے کے جاتے ہیں کہ یہ فالتک بات ہے کون سنے گا یہاں پر آپ مجھے کی بات کیجئے یہاں پر جا کے کون سا بل لے کے لے دے گا جو غرط بات ہے جو غرط بات نے بہت دیر سے دن رہا ہے آپ ان چیزوں کو اور سچ سے سچا کاؤن کی بات کیجئے ابھی کون سا سوچاؤ نہیں ہے انہوں نے آج اس ڈیبیٹ سے کون سا اچھا سوچاؤ نکل کے آیا ہم لوگ یہی سمرتن کرنے کو تیار ہیں پوچھ رہے ہیں ہم لوگ سن رہے ہیں لیکن یہ کمہ پھرہ کی راجنیتی اور بڑھنگر صاحب نے صحیح کہے یہ جو سامانجک سنگٹانے جو اب نکل کے آئیں گے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے پیچھے سے آگ میں گی ڈالنے کا کام کون کرنے والا ہے یہ بالکل ہم سب لوگ سمجھتے آنے والے دنوں کے دیکھنے کو مل جائے گا وہ ٹھیک ہے لیکن دیویند جی کیا کانون کو کھٹھوڑ نہیں بنانا چاہیے کانون کی اپنی سمائی ہے تو پھر اپائی کیا ہے کھٹھوڑ بنانا چاہیے اس کے لئے زیادہ زیادہ محلہ عدالتیں فاسٹ ٹریک محلہ کوٹس اس کے لئے زیادہ محلہ عدالتیں ساتھ ٹریک محلہ عدالتیں انہوں نے سلٹا رہا کیا یہ پوچھیں ان سے انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا کیا چھوڑیے نہ لیکن یہ بتائیے نہ کہ اتنے جان پر دل سکتے ہیں میں آپ کو سیدھے سیدھے طور پر بتا رہا ہوں آج دن تک ابھی اس دور مچنیم سرکار ہیں مجھے لگتا ہے سب سے شاندار منڈیٹ جن سرکاروں ملانوں میں سے ایک سرکار موڈی جی کے انڈیٹ سرکار دوزار چودہ کے اندر منڈرہ کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا بنی ہے کیوں نے کیوں ان لوگوں نے بیٹی بچاؤ ابھی ان کے ساتھ سے پانک پیسے کی حصد سے پیسہ خرچ کیا ہے آپ بتائیے پورے کا پورا بیٹی بچاؤ موسیقی ملوم ہی نہیں ہے مقصد ہے اس کے انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے بیٹی بچاؤ کیا ہے بیٹی بچاؤ سے آپ کے بڑا پہ رکی ہے سب سے زیادہ زیادہ بڑا بڑا پہ رکھ لے گا سب سے زیادہ زیادہ بڑا پہ رکھ لے گا ملوم ہی نہیں ہے آپ کو یہ جانکاری بچاؤ سے ملوم ہی نہیں ہے ملوم ہی نہیں ہے ملوم ہی نہیں ہے مائلہ سوشیقتی کرن کے دعوی کیا جاتے ہیں اور یہ صرف کانگریس نہیں بیجے بی بھی کرتی ہے اور جو بھی راجرہ دیکھ پارتیاں ہوتی ہیں مائلہ سوشیقتی کرن کے دعوے کرتی ہیں لیکن جب اس طرح کی کیس سامنے آتے ہیں تو ان تمام داموں کی ہوا نکلتی ہوئی نظر آتی ہے ممیشہ جی کانگریس کی سرکار رہی ہو یا بھاج اپپا کی سرکار رہی ہو یا گٹ بندن کی سرکار رہی ہو مہیلہ سشکتی کرنے کے لئے ایک نعرہ ہے ہر راجنیتک دل نے اس کو انکیش کرانے کا تو کام کیا لیکن کیا واسطہ میں مہیلہ سشکتی کرنے کے لئے کچھ کام بھی کیا ہے واسطوکتہ ان سب سے الگ اٹھ کے ہے ابھی میرے ساتھی مکر بتا رہے تھے کہ سماج میں سب سے پہلے گھر میں یہ شکشہ ملے کوئی ماں آپ یہ نہیں کہتا کہ جاتے ریپ کر دیں آدھونک جتنے بھی دیش ہیں مرکل آپ میرے بہت پہ کنگلے آدھونک جتنے بھی دیش ہیں ان میں ریپ کے آنکڑے کیا ہیں اور بھارت میں ریپ کے آنکڑے کیا ہیں اگر دیکھ لیا جائے کنناتما کا ادھیان کر لیا جائے تو شرم آ جائے گی ہم کو جبکہ جہاں کھلاپن زیادہ ہے وہاں تو یہ قرم ہونی ہے اور جو بھارت جہاں تھی پیدا کے ہونے کے بعد ہی بچے بچیوں کو سنسکار دی جاتے ہیں کہ بھائی آپ کے لیے نیتی کیا اور اینیتی کیا ہے وہاں سنکھا دنوں دن بڑھتی چلی جاری ہے ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں محلاؤں کو جب تک برابری کا درجہ اس دیش میں نہیں ملے گا محلاؤں پر اکتی اچار ہوتے رہیں گے راجنیتی گرل راجنیتی کرتے رہیں گے جیسے ایک ابھی چھوٹے سے بہت گھنٹ ماملہ ہے لیکن ایک گھٹنا کے لیے تو آندولن ہو رہا ہے اور پچھلے 20 سالوں سے جو بھٹنائیں ہوئیں ان میں کتنی بھٹناؤں کے پتی آندولن کر دیا ہے اس سماج نے اور ان راجنیتاؤں نے یہ سوچنے کا وشح ہے منیشا جی کیول چینل پہ بیٹھ کے یا سڑکوں پہ جا کے یا راج جیپال کو گیاپن دے کے یا مکھی منتری سے تیاپ پتل مام لینے سے بلکل اشوک جی سوال یہ ہی ہے اور یہ پورا مدہ بھی یہی ہے کہ آخر یہ تمام جو چیزیں ہیں جو جگہ دیری چاہیے وہ نہیں دے پاتے ہیں مائلہ ششکترین کی دعوے کیے جا رہنے کے لیے دعووں کی ہواں ہمارے شوک ختم ہوچکا ہے اشوک جی بہت بہت دھنیباد آپ کا ہمارے سر جوڑنے کے لیے دیبین جی آپ کا بھی بہت بہت دھنیباد ہمارے سر جوڑنے کے لیے آپ کا بھی بہت بہت دھنیباد یہاں پر بات تو ہوئی مائلہ ششکتی کرن کی لیکن راجنیتک پانچیاں راجنیتی کرتی ہیں لیکن آخر ان معاملوں پر سیاست کب تک حوی رہے گی کب تک ان لڑکیوں اور بچیوں کو نیاں نہیں مل پائے گا اور کیا جیسا کی اپرین جی کہہ رہے تھے کہ صرف امائے بچوں کو اچھی سکشہ دی جائے سانسکار دی جائے اس سے ریپ روپ جائیں گے کیا قانون روستہ بھی کرنے کے ضرورت ہے جس سے لوگوں میں ڈر تعدہ ہو ہمارے اس خاص بلچوں میں بلچوں میں پھلا لیتا ہی آپ بنے رہے سمجھا پلس کے ساتھ